غالب نے کہا تھا نا کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے بیچارہ فیض تو خود بشاہری کرتا رہ گیا عدالتیں ہر کوئی کو تھوڑا ہی چھوڑتے ہیں جناب میری معنی ہے تو ایسی زبان میں مولیے جو حاکمان کو سمجھنا ہے جیسے کہ میں کر رہا ہوں میں ہمیشہ بھی جب پیو سیل والوں نے بولایا ہے تو میں ڈرتے ڈرتے لکھ کر بولتا ہوں مجھے بھی اپنی لیبرٹی، ایکوالیٹی اور فیلیٹرلیٹی کرتا ہے اور اس وقت میں ٹھیک ہے میرے دوستیں لیکن فیصل یہ شاید بغیر یہ میرے لئے اپیر بھی نہیں ہوں چھوڑا 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 لکھا ہے اور لکھا ہے جان بوچھ کر اس زبان میں جو یہاں پیدا ہوئی پلی بڑی ہوئی اور بڑی دھرت دیب سے سسکیاں لے رہی ہے یہ بھی ہمارا ایک کلچرل ہونسلوٹ ہے سو جان بوچھ کر ایک یوں سمجھئے کہ دل کے ریووٹ ہے اس لئے اردو میں بول رہا یہ پیو سیئر والے خدا جانے میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں ہر بار کوشش کرتے ہیں میں کچھ وہ کہوں جس سے میری لیبرٹی ختم ہو اور میں ایسے اشخاص کی فریٹرنٹی میں شامل ہو جاؤں جو ایکویلیٹی کے چکر میں سلاحوں کے پیچھے بے یار و مددگار زمانت کے انتظار میں میرا رنگ دے بسنتی چولا گنگلاتے ہوئے بط گلاتے ہیں آپ نے دیکھا میں جو بھی بولتا ہوں لکھ کر بولتا ہوں ہر لفظ نپا طولہ کانون کی لپیٹ سے کوسوں دور آپ ہسیں گے کہیں گے کون سے کانون کی بات کرتے ہو میاں تھانے کے اندر پولیس والے محصوم بچوں کو ڈنڈوں سے مارتے ہیں لیم پوس کے ساتھ بان کر شرعہ عام ڈنڈے مارے جاتے ہیں اور تماشائی خوشی کے مارے تالیاں بجاتے ہیں کیا وہ اس کانون کی بات کرتے ہو میرا دل چاہتا ہے میں بھی ہسو آپ کی بات بار اور اپنی بے سوری آواز میں گلہ بھاڑ کر گاؤں میرے سنیاں بھے کوتوال اب در کاہے گا دیکھئے کانون اس کبوتر کا نام ہے جو جادو کر کبھی اپنی توپی سے نکالتا ہے اور کبھی اسی توپی میں بند کر دیتا ہے اور دیکھنے والی اسی طرح سے خوشی سے تالیاں بجاتے ہیں جیسے لیم پوس کے ساتھ بندے بھوتروں کو مارا جاتا دیکھ کر آپ نے وہ شیر سنا ہے ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بجنام وہ قتل بھی کرتے ہیں اور چرچہ نہیں ہوتا کسی نے تھانے میں بے گناہوں کو بے دردی سے پیٹھنے بالوں پر کوئی ایکشن لیا کیا لیم پوس والے پولیس افستران گریفتار ہوئے اگر گریفتار ہوئے تو بس وہی کبوتر یہی جادو ہے جو سر چڑ کر بولتا ہے کسی نے پوچھا وہ کبوتر تھانے دار کی ٹوپی میں کیوں بند ہیں آپ بھی تعلی بجائیے اور اونچی آواز میں بولیے گولی مارو سالوں کو مان لیجئے میری اس بات کو پرناہ عمر بھر زمانت کے انتظار میں رہیں گے جی ہاں ان عدالتوں سے جن کے میناروں پر ستیا میو جہنتے کے الفاظ چسپا ہیں اور آپ ہر گزرتے ہوئے دن میں اپنے ساتھیوں سے اپنے بکیلوں سے جج ساہبان سے پوچھتے پھریں گے کیوں صاحب یہ جو لکھا ہے اتنے موٹے موٹے اکشروں سے اس کا مطلب کیا ہے اور جب خامیشی ایک چپ یا ایک لمبی آہ اس کا جواب ہو تو دل بہلانے کے لیے فیض احمد فیض کا وہ شیر بنے ہیں اہلِ حوض مدعی بھی منصف بھی کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں گن گنائیے نہیں اوچھی آواز میں نہیں زیرِ لپ دلی دل پہ آپ کو یاد ہے نا وہ نظم فیض کی ہی ہے جب ظلم و ستم کے کوہِ گران روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے مجھے معلوم ہے کوہِ گران بھلا روئی کی طرح کیسے اڑ سکتا ہے لیکن صاحب وہ غالب نے کہا دا نا کہ دل کے بہلانے کوئی غالب یہ خیال اچھا ہے بیچارہ فیض تو خود بشاہری کرتا رہ گیا عدالتیں ہر کوئی کو تھوڑا ہی چھوڑتے ہیں جناب میری معنی ہے تو ایسی زبان میں مولیے جو حاکمان کو سمجھ نہ آئے جیسے میں کر رہا ہوں اردو میں بھولیے ہوگی کسی زبانے میں گھنگا جمنی تہزیب کی پیدایش سسکیاں بھر رہی ہے بس اسی تہزیب کی طرح نہیں کلچرل آنسلوٹ نہیں بس مر چکی سو مر چکی کالب کا ایک شیر ہے ہوئے ہم جو مر کے رسوا ہوئے کیوں نہ غر کے دریہ نہ کبھی جنازہ اڑتا نہ کہیں مزار ہوتا اردو ہماری یہی گمد گناتی پھرتی ہے اب آپ کہیں گے اس کا لیبرٹی ایکویلیٹی فریٹرنیٹی سے کیا تعلق ہے اب چھوڑیے بھی کوئی بطلائے کہ ہم بطلائیں کہ آج کل چاہے آپ عالم فاجل ہوں قرآن آپ کو زبانی حفظ ہو اللہ قسم کامیابی چاہیے جیسے کہ کوئی گبرنر وغیرہ بننا ہو تو سمسکرٹ کے شلو کا لاتی ہے باقی یہ ایکویلیٹی لیبرٹی فرنیٹی کی باتیں کیا معنی رکھتی ہیں ساپ باتیں ہیں باتوں کا کیا بیسے بھی اب یہ کام مردوں کا نہیں رہا اور تو پر چھوڑ دو ایک تو آج یہیں تشریف رکھتی ہیں ایران تک تو انہوں نے آگ لگا دی ہے ساپ ہم مرد چھوڑیے تلسی برو سے رام کے رہو کھاٹ پر سوئے خبروں میں بنے رہنے کے لیے فورم پور کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن پانی کے لیے بیل آئیکن دبائیں موسیقی